باگ سلامت رکھیں مانا اسلام علیکم جی جان یار کی آلے کل تکار نہیں سی اسلام علیکم یہ آپ نے ویڈیو دیکھی یہ ان کا کوئی دوست کوئی یار کوئی بھائی نہیں ہے بڑا بھائی بھی ہو تو بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے یہ ان کے والد صاحب ہیں کیا حرکت ہو رہی ہے اپنے باپ کے ساتھ پہلے ہمارے معاشرے میں ایک چیز تھی جو ہمارے گھر کی عزتیں ہوتی ہیں یعنی ہمارے گھر کی عزتیں ہوتی ہیں مائیں بہنیں بیویاں یہ گھر کی عزت ہے بیٹیاں ہم لوگ جو ہم میں ہوں اگر زاتی بیتا ہوں تو میں کسی دوست کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ she is my wife she is my sister she is my mother she is my doctor نہیں کہتا کیونکہ وہ ہمارے گھر کی عزتیں ہیں حالانکہ وہ گون میں ہو یا نکاب میں بھی ہوں حالانکہ ہمارے یوٹیوبرز اپنی بیویوں کو دکھا رہے ہیں اپنی ماں کو دکھا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو دکھا رہے ہیں اور بہنوں کو دکھا رہے ہیں اور شوق سے دکھا رہے ہیں اور ہمارے عوام یہی دیکھ رہی ہے اور یہی دیکھنا چاہتی ہے یہ تمام فیملی یوٹیوبرز جو ہے آج اپنی ماں و بہنوں و بیٹیوں کو دکھانا چھوڑ دیں لوگ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں گے کیونکہ لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں لوگ آپ کے گھر کے اندر گھسنا چاہتے ہیں میں اپنے اگر والی صاحب کی بات کروں بات مین مقصدات یہی ہے کہ اب ہماری عوام کو ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ایسی حرکت کریں اس کے کان پر ماریں اور ہسیں اس پر اپنے باپ کا مذاب کھڑائیں اب لوگ کہیں کہ وہ ان کا یار ہے میرا باپ میرا یار ہے میرا باپ میرا دوست ہے باپ باپ ہوتا بھائیو باپ کی رسپیکٹ کریں آج آپ نے کی ہے کل کو کوئی اور یوٹیوبر کرے گا ہمارے بچے کریں گے ہمارے ساتھ یہی مذاب کو لوگوں کو ہسائیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں یہی سوال آتا ہے کہ ار کل کو میں بھی یہی کروں گا کہ شیز می مادر یہ یہ کرنی ہے یہ کرنی ہے شیز می سسٹر یہ یہ کرنی ہے یہ کرنی ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں ہماری امام کو یہ رجب فیملی ہے ان کو لوگ بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں بہت ہی شوق سے اس کا کہنا ہے کہ بھائی میری فیملی اتنی سٹرونگ ہے کسی کو بلوک کرنا چاہوں تو کروا سکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں مجھے بنانے سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے بنانے سے پہلے یہ ڈر تو ضرور تھا کہ یار اس نے اگر میری ویڈیو دیکھی تو کیا ہوگا ٹھیک نہیں تھا وہ بھی گلت ہی ہے اپنی بیویوں کو دکھانا بیٹیوں کو دکھانا ماں کو دکھانا بہنوں کو دکھانا اگر چلو یار دکھانا آپ ایک ہی رستے پہ چلیں آپ اسی کو دکھائیں لیکن آپ اسلامی پوائنٹ کو بھی ٹچ کر رہے ہیں آپ یہ بھی چیز دیکھ رہے ہیں آپ جس گھرانے کی بات کرتے ہیں وہ بہت بڑا گھرانا ہے اور اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور اس کے ملکہ جو ان کی اخکامات ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ لگے کہ جو ہے پردے کی کتنی اہمیت ہے it's too much وہ بھی گلت ہے اپنی ماں بہنیں بیٹیوں کو دکھانا یہ تو گلت ہے یار یہ بھی بہت گلت ہے اپنے والدین کی عزت کریں یار جو بھی آپ کے پیسے ہے کچھ بھی والدین کی عزت کریں والدین بیٹا جب تو بنے گا نا جب تو بنے گا نا باپ تو تو یہ بتا لگے کیونکہ مجھے بھی باپ بنے کے بعد بتا لگے کہ باپ کے کتنی اہمیت ہے جی ہاں سینٹی ہو گیا تھوڑا وہ یہ ہونا چاہیے باپ کی اہمیت ماں کی اہمیت میں لگا ہے ویڈیوز میں باپ بھی بولنا بے عزتی بے عزتی سمجھتا ہوں والدین کی اببا جی اببا جی اببو جی ابباپ تو یہ تیرے باپ کو یہ طرح چیز بدماشی میں چلی جاتی ہے اببو جی عزت کیا کریں ماں کی عزت کیا کریں اپنے والدین کی عزت کیا کریں یہ وہ حساسیں ہیں جو آپ بے تہاشا قیمت ادا کر کے بھی نہیں خرید سکتے اگر آپ کو یار یہ ویڈیو اچھے لگی ہے اگر آپ اس ویڈیو سے ریلیٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں ان تک پہنچائیں یا ان تک پہنچائیں جو ان کو دیکھتے ہیں اگر میں بھی فیملی ویڈیوز بناتا ہوں مجھے ویوز کیوں نہیں آتے پتا ہے مجھے لیکن میں وہ حرکت کبھی بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ مجھے اللہ تعالی استقامت دے آپ کے ساتھ اچھی ویڈیوز شیئر کروں گا برائی کے حلاف آباد اٹھانی چاہیے میں نے اٹھا دی پھر مل دیں کسی اور اڑ میں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیارہ کی گا افیمان اللہ بے بے ایتھے تک ویڈیوز اہ لیے دیں توڑی میر بانی سبسکرائب کر لو اس چینل نو